بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی تازہ خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار سب سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف دوبی ائرپورٹ پر پارکنگ فیز کی ادائیگی کا نیا نظام متعرف اب اس خبر کی تفصیل خلیجی میڈیا کے مطابق دوبی انٹرنیشنل ائرپورٹ دی ایکس بی پر کار پارکنگ کے لیے ایک نیا موبائل ادائیگی کا اختیار متعرف کرائے گیا ہے اپریٹر دوبی ائرپورٹ نے کہا کہ اسکین پے اینڈ گو سارفین کے لیے پارکنگ کی ادائیگی کو ہوا کا جھونکہ بنا دے گا معلوم ہوا ہے کہ دی ایکس بی کار پارک کے سارفین کو ادائیگی کے گیٹ وے پر بھیجے جانے کے لیے اپنے پارکنگ انٹری ٹکٹ پر موجود کیو آر کوڈ کو اسکین کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد وہ لینڈین کو مکمل کرنے کے لیے ادائیگی کے تین محفوظ طریقوں میں سے ایک ویزا ماسٹر کارڈ یا ایپل پے کا انتخاب کر سکتے ہیں ٹرانزیکشن مکمل کرنے کے بعد سارفین کے پاس گیٹ بیریئر سے باہر نکلنے کے لیے دس منٹ کی ونڈو ہوتی ہے اسکین استعمال کرنے کے لیے سارفین کو کسی ویب سائٹ پر جانے کوڈ یاد رکھنے آن لائن ریجسٹر کرنے یا اسمارٹ فون کی کوئی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں بس ادا کرو اور جاؤ بتایا گیا ہے کہ نیا موبائل ادائیگی کا اختیار اب دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈی ایکس بی کے تمام کار پارکس میں دستیاب ہے جہاں عام طور پر سارفین پیمنٹ پر ٹکٹ پارکنگ کے لیے ادائیگی کرتے ہیں موجودہ پارکنگ پیمنٹ مشینیں متبادل ادائیگی کے آپشن کے طور پر دستیاب رہیں گی دوبائی ہوائی اڈوں پر کمرشل کے ایگزیکٹیو نائب صدر یو جین بیری نے کہا کہ ہمیں اسکین پے اینڈ گو شروع کرنے پر خوشی ہے جو دوبائی کے ہوائی اڈوں کے اپنے تمام شراکہ داروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے جاری نکتہ نظر کا نتیجہ ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف دوبائی میں ٹریفیک حادثے پر ایشیای ڈرائیور کو پچیس ہزار درہم جرمانہ اب اس خبر کی تفصیل اماراتی میڈیا کے مطابق دوبائی میں ایک ڈرائیور کو شراب پی کر گاڑی چلانے پر پچیس ہزار درہم جرمانہ آئر کیا گیا ہے اس نے اپنی گاڑی کو کار سے ٹکرایا اور پھر موقع سے فرار ہو گیا انتیس سالہ ہندوستانی شخص اٹھارہ اگست کو حادثہ پیش کرنے کے چند گھنٹے بعد پکڑا گیا تھا اور وہ بردوبائی کے ایک محلے سے گزر رہا تھا جب اس نے کار پر کابو کھو دیا اور سڑ کے دائیں جانب رکی ہوئی دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی اس کے بعد وہ شخص موقع سے فرار ہو گیا لیکن دوبائی پولیس میں ریپورٹ درج کرائے جانے کے بعد کیمرو نے کار کی نمبر پلیٹ کی شناکت کر لی جس کے نتیجے میں اسے ٹریس کر کے گریفتار کر لیا گیا بتایا گیا ہے کہ گریفتاری کرنے والے افسران نے اس شخص کو عجیب و غریب سلوک کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بریستہ لیزر کا استعمال کیا کہ اس کے سسٹم میں الکوحل موجود ہے زمانت پر رہا ہونے سے قابل اس شخص نے دو دن حراست میں گزارے جہاں پوچ گچ کے دوران اس نے شراع کے نشے میں اپنی گاڑی چلانے اور حادثے کے بعد فرار ہونے کا اعتراف کیا تاہم وہ زمانت کے بعد دوبئی کی ٹریفک کوٹ میں اپنی سمات میں شرکت کرنے میں ناکام رہا اس لیے جرمانہ غیر حاضری میں جاری کیا گیا معلوم ہوا ہے کہ اس تغاثہ نے ججوں کو طبی اور حادثاتی تجزیہ کار کی ریپورٹیں فراہم کی جن میں اس شخص کی غلطی کی تصدیق کی گئی تھی جس کی بنیاد پر ملزم کو پچیس ہزار درہم ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور ججوں نے کہا کہ اگر وہ تعمیل نہیں کرتا تو اسے آٹھ ماہ کے لیے جیل بھیج دیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات سے آبائی ملک رکم بھیجنے کے بہانے پنتالیس ہزار درہم کا دھوکہ اب اس خبر کی تفصیل خلیج ٹائمز کے مطابق ایک شخص نے رکم گھر بھیجنے میں مدد کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر کے دوسرے تارے کے وطن کو پنتالیس ہزار درہم دھوکہ دیا مدی کافی عرصے سے رکم بچا رہا تھا اور اسے خاندانی سرمایہ کاری کے لیے بھیجنا چاہتا تھا ابو زیبی کی عدالت نے غیر ملکی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک شخص کو دھوکہ دینے کے جرمے پچاس ہزار درہم ادا کرے کیونکہ اس نے یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے اس کی رکم ہتھیائی تھی کہ وہ ایک ایکسچینج فرم کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ اس کے آبائی ملک میں رکم بھیجنے میں مدد کرے گا سرکاری عدالتی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ شکایت کنندہ نے ملزم کے خلاف مقدمہ دائر کیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس سے لیے گئے پنتالیس ہزار درہم واپس کرے ساتھ ہی ساتھ اخلاقی اور مادی نقصانات کے معافضے میں اضافی پانچ ہزار درہم بھی ادا کیے جائیں کیونکہ نقدی وصول کرنے کے بعد ملزم نے مدد سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا اور کہا کہ وہ جلد رکم بھیج دے گا تاہم دن گزر گئے لیکن رکم ابھی تک نہیں بھیجی گئی جس پر مدد نے ملزم سے رکم واپس کرنے کا کہا لیکن اس نے انکار کر دیا اس نے مدعی کو عدالت جانے پر مجبور کیا عدالت میں اپنے موقف میں مدعی نے کہا کہ وہ کافی عرصے سے رکم بچا رہا تھا اور اسے خاندانی سرمایہ کاری کے لئے گھر بھیجنا چاہتا تھا جس پر ابو زیبی کی فوجداری عدالت نے ایک حکم جاری کیا جس میں مدہ علیہ کو مدعی سے دھوکہ دہی سے رکم لینے کا مجرم قرار دیا گیا اس کے بعد مدعی نے مدہ علیہ کے خلاف ابو زیبی کی فیملی اینڈ سیویل ایڈمنسٹریٹیو کلیمز کورٹ میں دیوانی مقدمہ دائر کیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ وہ ملزم کو اس کی نقضی واپس کرے معلوم ہوا ہے کہ کیس کو دیکھنے کے بعد سیویل کورٹ کے جاج نے مدہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ نہ صرف مدعی سے لیے گئے پنتالیس ہزار درہم واپس ادا کرے بلکہ اس کے علاوہ مدعی کو حرجانے کے لئے پانچ ہزار درہم معافضہ بھی ادا کیا جائے عدالتی فیصلے میں ملزم کو مدعی کے قانونی اخراجات بھی ادا کرنے کا کہا گیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف امارات میں گدا گری پر کم از کم ایک لاکھ درہم جرمانہ اور قیر کی سزا اب اس خبر کی تفصیل خلیجی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے پبلک پراسیکیوشن نے متنبع کیا ہے کہ بھیق مانگنے کے منظم ہلکے کا انتظام کرنے والے کسی بھی شخص پر کم از کم ایک لاکھ درہم جرمانہ عائد کیا جائے گا اور اس کے علاوہ مجرم کو کم از کم چھ ماہ کے لئے جیل بھی دیا جائے گا اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو بھی دو یا دو سے زیادہ افراد کے گروپ کے ذریعے منظم بھیق مانگنے کا انتظام کرتا ہے اسے کم از کم چھ ماہ کی قیر کی سزا سنائی جائے گی کردہ کم از کم ایک لاکھ درہم جرمانہ کیا جائے گا یہی سزا ان لوگوں پر بھی لاغو ہوگی جو لوگوں کو ریاست میں لاتے ہیں اور انہیں منظم بھیق مانگنے میں استعمال کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ اس سرگرمی کو بازارتہ طور پر وفا کی حکم نامے کے قانون نمبر اکتیس کے دو ہزار اکیس کو فروغ دینے والے جرائم اور تازیرات کے قانون کے تحت یو اے ای پینل کورڈ کے آرٹیکل 476 کے تحت جرم قرار دیا گیا ان افراد کے علاوہ جو منظم بھیق مانگنے کی سرگرمی کا انتظام کرتے ہیں ان میں حصہ لینے والوں کو بھی کم از کم پانچ ہزار درہم جرمانہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ کی قید یا دونوں سزائیں بیعق وقت دی جا سکتی ہیں یہ سزائیں ان فرادی بھیکاریوں پر بھی لاغو ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ لوگ جو فنڈز یا غیر معمولی فوائد کے لئے آن لائن درخواستیں بانٹتے ہوئے پائے جاتے ہیں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی خبروں کے لئے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر